ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بیل کو بھی دمائیں ریگلر اپ ڈیٹس کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹنر چیٹ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ دوسرے پارٹنر کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ چھ ساتھ ایسے پوائنٹس لے کر آیا ہوں جن کی مدد سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ کا پارٹنر واقعے میں چیٹ کر رہا ہے یا نہیں سب سے پہلا پوائنٹ رہتا ہے جب ان کی عادتیں ایک دم سے بدل جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ ان کے ساتھ کافی لمبے سمجھ سے ہے آپ ان کے بارے میں اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اور اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی عادتیں اب ایک دم سے بدل گئی ہیں without any reason کیونکہ جو بھی reason اگر عادت بدلنے کا ہو وہ عام طور پر ایک کپل کو آپس میں بتا کر رکھتے ہیں کہ ہاں یہ میرے جیونوں بدلہ ہوا رہا ہے لیکن اگر آپ کو اس change کا reason نہیں پتا ہے اور بہت سارے changes ہیں صبح وہ پہلے کبھی نہیں اٹھتے تھے اب اب ایک دم سے time پہ اٹھنے لگ گئے ہیں اور reason بھی نہیں پتا ہے آپ کو وہ پہلے ناشتہ proper کر کے جاتے تھے اب بنا کھا ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں تو بہت سارے عادتوں میں بدلہ آ رہا ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک اور indicator ہے کہ میبھی آپ کا partner جو ہے وہ cheating میں یا پھر اس طرح کا کوئی کام ہے جو آپ سے دھوکہ دینے والا ہے وہاں کے involved رہ سکتے ہیں دوسرا point آتا ہے جب آپ کا partner ایک کام صبح صبح جلدی نکل جاتے ہیں کام کو اور رات کو بہت لیٹ آتے ہیں کام سب کو ہوتا ہے جو جو working ہے ان سب کو پتا ہے pressure سب کے اوپر رہتا ہے چاہے وہ job کر رہے ہو چاہے وہ business کر رہے ہو کبھی کبھی یہ acceptable ہوتا ہے اور یہ valid بھی ہے کہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کہ کام زیادہ ہوتا ہے کوئی meeting آنے والی ہوتی ہے کیونکہ presentation آنے والی ہوتی ہے تو اس کی preparation کے لئے اس کی تیاری کے لئے آپ بہت زیادہ involved ہو جاتے ہیں کام میں لیکن ہمیشہ پورے سال ہر مہینے تو نہیں لگے رہتے ہیں آپ اگر ایسا ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا partner صبح اکتم جلدی نکل جاتے ہیں اور شام کو بہت لیٹ آ رہے ہیں اور اس کا کوئی valid reason بھی آپ کو نہیں دے رہے ہیں تو اگین جو factor ہے کہ شاید ان کا involvement کہیں اور جگہ ہو تو یہ possible رہ سکتا ہے تیسرا point آتا ہے جب آپ کا partner جو family کے important events ہوتے ہیں جو family کے ساتھ celebrate کرنے والے events ہوتے ہیں ان کو بھی miss کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ family سے بڑھ کر کسی کے جیون میں کچھ نہیں ہوتا اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے ہمیشہ family comes first اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا partner پہلے بہت اچھا involvement رہتا تھا پریوار کے بیچ میں اب اکتم سے غائب رہتے ہیں especially on those particular dates جہاں پر ان کا present ہونا بالکل compulsory سا ہو جاتا ہے اور وہاں بھی جب وہ absent رہتے ہیں اور اس کا بھی reason نہیں بتاتے ہیں تو again یہ indicator وہی ہے کہ ان کا involvement کہیں اور طرف ہو سکتا ہے اگر ہم شادی کے بعد کی بات کریں تو شادی کے بعد عام طور پر جو husband and wife رہتے ہیں یا جو couple رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمارا خرچہ کہاں کہاں ہو رہا ہے ہم نے کہاں کا خرچ رکھا ہے یہ جو bill آیا ہے یہ bill میں 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 نے یہ جگہ یہاں یہاں expenditure رکھا وہ ایک دوسرے کا track رکھتے ہیں track کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کی اوپر نظر رکھے ہوئے لیکن وہ دوسرے کو بتا کر رکھتے ہیں کہ ہاں اس مہینے ہمارے اتنا expenditure ہوا اور اتنی savings ہوئی so that وہ اپنے future کے لئے اچھے سے invest کر سکے لیکن اگر آپ کا partner یہ نہیں بتا پا رہا ہے یا یہ بتانے میں تھوڑی ان کو hesitation سی ہو رہی ہے کہ یہ particular expenditure میں نے کہاں کیا تو یہ کوئی اچھا indicator نہیں ہوتا اگلا point آتا ہے جب وہ کچھ extra ہی سدھچ کے باہر نکلتے ہیں یا کہیں جانے کے تیاری میں رہتے ہیں یہ وہ excitement رہتی ہے جب کوئی ایک relation نیا نیا start ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ بھی اسی پرکار سے ہی grooming کر کے اتنا ہی سدھچ کے گھر سے نکلتے تھے اپنے partner سے ملنے کے لئے آپ وہی excitement پھر سے دیکھ رہے ہیں آپ کے partner کے اوپر کہ ہاں اب وہ پھر سے اسی پرکار سے تیار ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ reason یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہے ہیں وہ اکیلے کہیں اور نکل رہے ہیں اور وہ اس کو explain بھی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اگلا reason رہتا ہے کہ جب ان کو بات بات پہ اب ایک دم سے گصہ آ جاتا ہے آپ کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ گصہ کرنے لگ جاتے ہیں کیسی بھی بات کیوں نہ ہو کیونکہ پہلے وہ گصہ وہاں نہیں تھا اب ایک دم سے سامنے آ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لئے آپ کی گلتیاں نکالنے کے لئے so that وہ آپ کو culprit ثابت کر سکے کہ ساری گلتی آپ کی ہے پہلے نہیں تھا یہ behavior پہلے ان کے اندر یہ والی habit نہیں تھی لیکن اب وہ آ گئی ہے اور اگر 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 دم سے وہ آ گئی ہے اور بات بات پہ وہ آپ کی ہی گلتی نکال رہے ہیں بات بات پہ ان کو بہت گصہ آنے لگ گیا ہے تو اگین یہ وہی فیکٹر اس کے پیچھے رہتا ہے کہ ان کا involvement کسی دوسری طرف رہ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں جو ہم نے بات کری وہ کچھ ان points کے اوپر تھی جو ہماری help کر سکتے ہیں یہ جاننے میں کہ ہمارے partner کا involvement کہیں دوسری طرف ہے یا نہیں ایک بات دھیان رکھنے کی اس میں یہ ہے کہ یہ points اگر سامنے آپ ہی جاتے ہیں تو ایک دم سے کسی conclusion کے اوپر مت آئیے گا کہ ہاں آپ definitely cheating کر رہے ہیں جب تک آپ 100% sure نہیں ہوتے ایک شک کی بنیاد کے اوپر اور اگر آپ ایک اچھے خاصے رشتے کو خراب کر دیتے ہیں تو اس کو خراب کرنے کے پیچھے بھی آپ کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہو جائے گا اس لئے کبھی بھی کسی بھی conclusion کے اوپر نہ آئے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے factors ہیں اور ایسے بہت سارے factors ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہوں گے نہیں پتا ہے تو ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی لاتے رہیں گے بس ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جب تک 100% شور نہیں ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کو blame نہیں کرنا ہے جب تک ہمارے پاس 100% proof نہیں آ جاتا تب تک ہمیں کسی کو blame نہیں کرنا ہے اور اگر ایسا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے proof بھی آ گئے ہیں اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا partner نے آپ کے ساتھ cheat کیا ہے تو یہاں پر اپنے آپ کو سزا بلکل بھی نہ دیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کا like اور share بھی کرتے رہیں اور اگر ایسا ہی کوئی topic ہے جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اسی سے ملتا جلتا کوئی topic ہے جس کے اوپر آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو comment بھی ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اپنا سمجھ دینے کے لئے دھنیواد